فتنے فساد انتشار اور خلف اشار بالخصوص کیپٹل آپ کا تو جہاں پہ ڈسٹربنس ہو تو آپ کی ایکانومی ہٹ ہوتی ہے ابھی شنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہے فلسطین کی ایشو پہ اے پی سی کل ہوئی اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا تو یہ بتائیں کہ یہ ساری چیزیں ملک کو ڈسٹرب کر رہی ہیں کوئی سالوشن تو نہیں ہے اس کا جی ڈاکسر بڑا ایمپورٹن موضوع ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے لیکن جو بھی ملک ہوتا ہے وہ ایک نظام کے تحت چلتا ہے اگر اس نظام کے اندر کچھ گنجائشیں ہیں کچھ لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس ہیں تو وہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے پڑتے ہیں آپ کو ان کا تحافظ کرنا پڑتا ہے سم ٹائم وہ چیزیں آپ کو پسند نہیں آتی ہیں لیکن یہ پرائس آپ پی کرتے ہیں ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہنے کی ایک جمہوری معاشرے کے اندر رہنے کی باقی جو لوگ اپنے جمہوری رائٹس کو ایکسرسائز کرتے ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی بھی آتی ہے تمہارا حق کیا ہے اگر تم احتجاج کرو پر تمہارا یہ حق نہیں کہ تم جلاو گہراؤ کرو تم ریاست کو نقصان پنچاؤ تم لوگوں کی املاک کو نقصان پنچاؤ تو دونوں طرف سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جانتا کہ یہ فتنہ کا بات ہے شہر پسند کون ہے یہ بھی بڑی سبجیکٹیف سی چیزیں ہو گئی ہیں آج نتن یعو کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ فلسطینی جو ہیں انہوں نے ساری قیامت تو انہوں نے برپا کیوئی ہے یہ شہر پسند ہیں انہوں نے ساتھ اکتوبر یہ کر دیا تو ہر چیز کو ہمیں پرسپیکٹیف میں دیکھنا پڑتا ہے اس کے دو اینگلز ہوتے ہیں اور سم ٹائم جو سچ ہوتا ہے وہ سم ویر ان دا میڈل ہوتا ہے پر سب جدر بہت ساری دیگر کیجویلٹیز بنتی ہیں وہاں پہ سچ بھی جو ہے سم ٹائم بیچ میں گھم ہو کے لائے جاتا ہے یہ آپ کہتے ہیں محروم اور مظلوم طبقہ اپنے حق کے لیے نکلے پرامن طور پہ تو یہ فساد نہیں ہے یہ اس کا حق ہے یہ اس کا حق ہے یہ اس کا فرض ہے اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں کر سکتے آپ تو دیکھیں نا ہم تو مذہبی سکولر نہیں ہیں زیادہ چیزوں کو نہیں سمجھتے لیکن ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ غلط کہتے ہیں تو اس کا بھی سب سے کمزور ترین درجہ پر وہ بھی اختیار کرے کم از کم دل میں تو اس کو برا کرو اس کے حوالے سے آواز تو اٹھاؤ تو میرے خیال میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا نہ اس میں دین آپ کو منع کرتا ہے نہ ریاست آپ کو منع کرتی ہے نہ آئین آپ کو منع کرتا ہے لیکن وہ جو اتدال ہے وہ پھر آپ نے اس میں اپنانا ہے احتجاج ہو لیکن وہ احتجاج فتنے فساد یا خلفشار کا باعث نہ ہو شاید یہ کونسنسس تو تینوں پارڈسمنٹ پارڈسمنٹس میں ڈیولپ ہو رہا ہے اسلامیک پوئٹ آف یو بھی آ گیا احتجاج کی گنجائش تو موجود ہے پرامن طریقے سے وہ آپ کا آئین بھی سبجکٹو لاؤ کر کے اجازت دیتا ہے لیکن یہ پولز یہ شہرائیں یہ میٹرو یہ عوام کے ٹیکسپیئر کے پیسے سے ہی بلتی ہے ہماری جیموں سے ہی جاتا ہے جیسے ملک صاحب نے بات کی اور اسلام صاحب نے بھی کوئی مریض جا رہا ہے یا کوئی ریڈی والا ریڈی لگا رہا ہے اس کی جہاڑی تو متاثر ہوگی بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تو جو ایشوز فورٹی فائی و فورٹی سیون کے ہیں آئینی ترامیم کے ہیں جو کوٹ اور پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو ایشوز جن ایوانوں سے متعلق ہیں وہی بیٹھ کے سیٹلوں بجائے باہر آنے کے دیکھیں جو علامہ صاحب نے فرمایا اور جو ملک صاحب نے باتیں کی میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ان سے اختلاف کر سکتے ہیں تاہی انہوں نے بہتر طریقے سے بتا دیا سمجھا دیا کہ آپ یہ سارے کام کس طریقے سے کر سکتے ہیں اب آپ نے بات کی کہ جو آئینی معاملات ہیں جو کوٹس کے معاملات ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر حل ہوں ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں پوری قومی یہ چاہتے ہیں پر ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک آئینی ترمیم آ رہی ہے وہ کسی پارلیمنٹرین کو نہیں پتا کہ وہ آئینی ترمیم کدھر سے آ رہی ہے کسی حکومتی وزیر کو نہیں پتا کہ وہ اس آئینی ترمیم کے اندر ہے کیا جب پارلیمنٹ کو آپ نے آؤٹسورس کر دیا ہے بند کمروں میں بیٹھ کے کوئی اور لوگ پارلیمنٹ چلا رہے ہیں کسی کے بھی دورے حکومت ہو پرائم منسٹر کو پتا ہوگا پرائم منسٹر صاحب کو کیا ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا اس کے اندر کیا ہے یہ نہیں موجہ نہیں پتا ہے ان کا یقین پتا ہوگا لیکن پھر وہ کونسی ہستی ہے سلمانی ہستی ہوگی کہ جو آئینی ترمیم لا رہی ہے اور کسی کو نہیں پتا تو یہ تو حکومت والے بتائیں اس میں ایسی کونسی چیز ہے دیکھیں آئین کس کے لیے ہے عوام کے لیے ہے اور یہ سی او ڈی میں تین ہی تھا یوڈیشنل کوٹ کا پہلے سے اس پہ ایگریمنٹ ہو چکا دیکھیں سی او ڈی میں تو بہت سارے نکتے تھے سی او ڈی کے اندر تو یہ بھی لکھا تھا کہ جو نگران حکومت ہوگی اس کے کسی بھی عددار کا کوئی رشتہ دار بھی الیکشن نہیں لڑے گا تو انہوں نے تو ماشاءاللہ نگرانوں کو الیکشن لڑا کے کسی کو وزیر داخلہ بنا دیا کسی کو وزیراعلا بنا دیا سی او ڈی میں تو ہر قسم کے بجٹ کا ذکر تھا دیگر محکموں کے بجٹ کا ذکر تھا ایسی ایسی چیزیں تھیں اس کا تو کبھی کسی نے ذکر ہی نہیں کیا اچانک ان کو سی او ڈی دوہزار چھے کے بعد دوہزار چوبیس میں یاد آ گیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آئینی ضرورت ہے اور اس کے تحت ہو رہے نہیں یہ ایک ان کی اپنی ایک جسے کہتے ہیں سیاسی مجبوری ضرورت ہے اس کے تحت یہ ہو رہا ہے ایشو یہ ہے کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جناب نظام پارلیمنٹ کے اندر چلے آپ کے منتخب نمائندے فیصلہ کریں لیکن ایسا انفورچنیٹلی یہاں پہ نہیں ہوتا یہاں پہ تین سال بلاول اور مولانا ہمیں یہی بتاتے رہے اور میاں صاحب کہ یہ تو عمران خان سے تو لڑائی نہیں ہے لانے والوں سے لڑائی ہے اب جو ہے وہ کہنے خبر آئی ہے لانے والے اور لڑانے والے سارے ہمارے بھائی ہیں اس طرح کے مسئلہ تو نہیں چلتا نا اب عمران خان صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں جو میاں صاحب کرتے تھے تو ایشو یہ ہے کہ اس نظام کو آپ ویسے چلے نہیں دیتے اور آپ غریب بندے کے اینگر اور فرسٹریشن کے اوپر ہم سارے فتوے دینا شروع ہو جائیں کہ یہ غریب بندے نے نعرہ کیوں مارا غریب بندہ سڑک پہ کیوں نکلا وہ اپنے رائٹ کی کوئی بات کیوں کر رہا ہے بھئی آپ نے آئین اور قانون کو تو مزاک بنا دیا جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ حکومت گرہ دیتے ہیں جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ آئین بدل دیتے ہیں جب آپ کا دل چاہتا ہے کوئی آئینی ترمیم لے آتے ہیں تو یہ جس طرح حکمران چلا رہے ہیں نظام کیا یہ آئین کی روح اور منشاہ یہ ہے یہ تو روح اور منشاہ نہیں ہے نا نوے روز میں آپ انتخابیات بھی نہ کروائیں آپ فارم سنتالیس پہ اسیمبلی بھی کھڑی کر دیں اور پھر آپ سب کو اخلاقیات کے آئین کے لیکچر دیں خدا رہا ہے ایسے تو نہیں ہوتا نا اب یہ دوزار چوبیس کا زمانہ ہے فلسطین کانفرنٹ جو ہوئی ہے اس میں جو کانٹینٹ تھا فلسطین ایشو اس پہ بات ہو رہی تھی بڑا آکورڈ لگایا اس میں جو ہے وہ کتنے مرغن کھانے ہیں مشروبات ساری چیزیں سجائے گئے انٹرانشنل میڈیا دیکھ رہا ہے آپ ایک ایشو پہ بات کر رہے ہیں جو سب سے بڑا اوپن ائر گریویارڈ بھی ہے اور اوپن ائر پریزن بھی بن چکا ہے تو یہ میسیج کوئی اچھا تو نہیں گیا وہاں دیکھیں فلسطین کے حوالے سے ہمارا اجتماعی کردار کیا ہے اور اس میں ایک پارٹی پی ٹی آئی نے بھی شرکت نہیں کی یہاں کرنی چاہیے تھی میں عرض کروں نا کہ ہمارا اجتماعی کردار کیا ہے ایز مسلم امہ سب سے بڑے جو اتجاج ہوئے ہیں وہ مغرب میں ہوئے جو پچھلی کنزرفٹیو حکومت تھی لندن کی اس میں برطانیہ کی اس کی وزیر داخلہ نے کہا کہ جو میٹرپولیٹن پولیس کے چیف کے ہر سیٹرڈے کو یہ اتنے لوگ ہزاروں لاکھوں کو کٹھے ہو جاتے ہیں سینٹر لندن میں اس کو بند کیا جائے اس نے کہا کہ یہ ان کے دیموکریٹک رائٹس ہیں وزیر داخلہ پولیس کو نہیں بتا سکتی کہ ہم ان کو اتجاج کرنے نہ دیں میڈریڈ میں اٹاوہ میں آپ کے جناب لندن میں ڈبلن میں سب سے بڑے اتجاج وہاں پہ ہوئے اور یہاں پہ ہم ٹھیکے دار بن کے بیٹھے ہیں فلسطین کے آپ جائیں نا ڈی چوک میں آپ ابھی چلے جائیں ڈاکس صاحب ساتھ ملک صاحب کو لے جائیں فلسطین کا جنڈا لے کے دو منٹ میں آپ کو وہاں پہ پتا چل جائے گا کہ آپ کو کتنی ازادی ہے فلسطین کے حوالے سے بات کرنے کی ایشو یہ ہے کہ یہ کون منہ کر رہے ہیں یہ مجھے تو نہیں پتا حکومت والی منہ کر رہے ہیں